اگر آپ شیٹ ماسک یوز کرتے ہیں تو جناب یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے اور یہ ہونے والی ہے بہت زبردست تو جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو اور بیل آئیکن روڈ پرس کیجئے اور میری ویڈیو کے اینڈ تک جڑے رہیے گا اگر آپ کو شیٹ ماسک فیس پر یوز کرنے کا شوق ہے تو پہلے سٹارٹ کر لیتے ہیں ہم اپنی ویڈیو لیٹس گو ٹو سٹارٹ آر ویڈیو سو فرنڈز یہ ہیں شیٹ ماسک جو کہ ہم یوز کرتے ہیں اپنی سکن پر اور مجھے تو بہت پسند آئے جناب یہ میں نے مگوائے ہیں بائیو ایکوا کے ٹھیک ہے یہ شیٹ ماسک ہے اور یہ بہت ہی بیسٹ اور لو بجٹ ہے جناب بجٹ فرینڈلی شیٹ ماسک ہے اگر آپ کو بھی شیٹ ماسک پسند ہے اور آپ یوز کرتے ہیں شیٹ ماسک تو میں آپ کو ریکومنٹ کروں گی یہ سارے شیٹ ماسک بتا دیتے ہیں ہم آپ کو اپنی ویڈیو سو فرنڈز یہ میں نے کوئی بیچنے کے لیے نہیں مگایا ہے یہاں پر میں پرسنلی یوز کرتی ہوں اور آپ کے لیے مگوائے ہیں تاکہ آپ بھی ان کو دیکھ لیں اور آپ کو بھی پتہ چلیں ان کے بینفٹس کا اور آج میں شیٹ ماسک یوز کرنے کا ایک ایسا راز آپ کو بتانے والی تو شاید جو ابھی تک کسی بھی یوٹیوبر نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا تو جلدی سے جڑے رہیے میری ویڈیو کے ساتھ اور جلدی سے میری چینل کو لائک کر دیجئے اور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن ضرور پرس کیجئے اگر آپ میری چینل پر نئے آئے ہیں تو بیل آئیکن کو ضرور پرس کیجئے گا سبسکرائب کرنے کے بعد یہ ریڈ بٹن ضرور پرس کیجئے گا آپ کا ایک ریڈ بٹن پرس کرنے سے مجھے بہت موٹیویشن ملتی ہے ایک لائک کرنے سے میری ویڈیوز کو بنانے مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے thank you so much all of you my youtube friends and family so friends بات کر لیتے ہیں اب ان شیٹ ماسک کی شیٹ ماسک میں نے مانگوایا ہے جناب یہ میں نے سب ہی شیٹ ماسک یوز کیا ہے یہ میں نے 2 پیکٹس مانگوایا تھے یعنی یہ 6-6 کے 2 پیکٹس ہیں یہ میں نے پہلے یوز کیے ہیں اور اس کے بعد اب میں آپ کو اس کا ریویو دینے لگی ہوں یہ سارے شیٹ ماسکیں جناب میں نے دراز سے بائی کیے تھے جہاں سے میں نے بائی کیے تھے اس وقت 11-11 کی سیل لگی ہوئی تھی اور میں نے اس وقت یہ بائی کیے تھے اور اس سے پہلے بھی میں ان کو یوز کر چکی ہوں اور جو مارکٹس سے جو میں ہم شیٹ ماسک یوز کرتے ہیں یہ اس کے نسبت مجھے تو پرسنلی بہت پسند بھی آئے اور بجٹ فرنڈلی بھی ہیں جو ہم مارکٹس سے بائی کرتے ہیں وہ 250-300 کی رینج کے اندر اندر ہی ہوتا ہے جناب بٹ یہ بجٹ فرنڈلی ہے اور اس کا ریزلٹ 10 out of 10 ہے میں تو اس کو تھمز اپ دیتی ہوں یہ سارے ہی شیٹ ماسک بہت بیسٹ ہیں اور آج میں آپ کے ساتھ جو اس کا راز شیئر کرنے والی اس کو یوز کرنے کا طریقہ جناب وہ راز میں آپ کو ویڈیو کے انڈ میں بتاؤں گی تو جڑے رہیے گا ویڈیو کے ساتھ تو چلیے پہلے ون بائے ون ہم اپنے شیٹ پاسک اٹھا لے دیں تو آپ بتائیں کون سا والا ٹھیک ہے میں گولڈ والا اٹھا لی کیونکہ آج کل تو گولڈ کا ہی دور ہے جناب ہر کوئی گولڈ کی طرف ہی جا رہا ہے گولڈ سرم گولڈ ماسک گولڈ فیشل پتہ نہیں کیا کیا ٹھیک ہے جناب یہ دیکھیں یہ ہے جناب گولڈ ماسک یہ میں نے مانگوایا یہ اس کے ساتھ ہی مجھے ملا ہے یہ ہے گولڈ پلس ہائلورونک ایسڈ ماسک یہ بہت بیسٹ ماسک ہے اس کے اندر آپ کو ایک شیٹ ملتی ہے اور بہت اچھا سا اس کے اندر کافی سارا سرم ملتا ہے جناب یہ آپ کی سکن کی ڈرائنس کو ختم کرتا ہے آپ کی سکن کو گلو پروائیڈ کرتا ہے اور آپ کی سکن کو بہت اچھا سا موششر دے کے آپ کے ایجنگ سائنس کو بھی ڈیلے کرتا ہے آپ اس کو ویک میں ٹو ٹائم بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں جناب تو آپ اس کو ویک میں ٹھری ٹائم بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فرنڈز اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم اپنے ایگ ماسک کی طرف ایگ ماسک ہے جناب ان کا سمود موششر رائزنگ ایگ ماسک یہ بھی آپ کی سکن کو موششر پروائیڈ کرتا ہے اور آپ کی سکن کو گلو دیتا ہے جناب اور آپ کی سکن کو بناتا ہے سوفٹن سپل اینڈ سمود اس کے بعد آ جاتے ہیں ان کے تھرڈ بان ماسک کی جناب ان کا کلینڈ رائز رائز سکن بیوٹی ایسنس کورین سکن والے تو آپ کو پتائیے کہ وہ تو رائز کے دیوان ہیں اور ان کی تو ہر پروڈک کے اندر ہی ہر چیز کے اندر ہی رائز یوز ہوتے ہیں جناب ان کے ہیرز لے لیں ان کی سکن لے لیں سب کے اندر رائز یوز کر سکیں ٹھیک ہے جناب یہ ہے ان کا رائز ماسک ٹھیک ہے فرنڈز یہ دیکھئے اس کے پیچھے انہوں نے اس رائز ماسک کے پیچھے انہوں نے ساری اس کی جو طریقہ کار ہیں وہ بتایا ہوا ہے کہ یہ آپ کو کیا کیا پروائیڈ کرتا ہے اس کے اندر اس کے انگریڈینس بھی شامل ہیں جناب یہ بھی انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا انگریڈینس ہیں اور یہ آپ کی سکن کو کیا کیا بینفٹ دینے والا ہے جناب یہ آپ کی سکن کو ریجنویٹ کرتا ہے آپ کی سکن کے اندر موسچر موسچر کو لوگ کرتا ہے آپ کی سکن کو بناتا ہے سوفت سمود and disappoint and supple اور جناب آپ کے سکن کو کرتا ہے help یہ آپ کے سکن کی کرتا ہے help for dryness یہ آپ کے سکن کی ڈی ہائیدریشن کو ختم کر کے آپ کے سکن کو hydrate کرتا ہے اور moshire کرتا ہے اور آپ کے سکن کو بہت اچھا سا glow provid کرتا ہے یہ brightening face mask بھی کہلاتا ہے کیونکہ rice جو ہوتے ہیں وہ اسکن کو bright کرتے ہیں ٹھیکی جناب اس کے بعد آجاتے ہیں ہم ان کا aloe vera mask aloe vera mask ہے ان کا refreshing and moshirizer وہی جو ان کے سارے ماسک کے اندر یہ کلیم کرتے ہیں موشیر آزر تو ماسٹ ہے جناب کیونکہ جتنے بھی شیٹ ماسک ہوتے ہیں وہ آپ کے سکن کو موشیر کرتے ہیں آپ کی نمی کو لک کرتے ہیں اور آپ کی سکن کو پروائیڈ کرتے ہیں سوفٹ سمود اور گلوئی سکن ٹھیک ہے فرنڈز یہ ہیں شیٹ ماسک ان کا ایلو ویرا کا انہوں نے سارا جتنا بھی یہ سب چائنیز میں ہے میں نے اس کو گوگل پہ جا کر اور گوگل کے پر جو کیمرہ میں نے اس کو گئی تھی گوگل پہ اور گوگل پہ جا کر جہاں پہ آپ ٹرانسلیٹر دیکھتے ہیں آپ وہاں پر ٹرانسلیٹر ڈال دیجئے چائنیز ٹو انگلیش یا چائنیز ٹو اردو آپ کو دونوں ہی لینگویج میں آ جائے گا وہاں پر آپ کو کیمرے کا اپشن نظر آتا ہے آپ اس کیمرے کے اپشن کو کلک کیجئے گا اور کلک کر کے آپ یہ صرف پکچر اس کی لے لیجئے آپ کو ساری اس کی ڈیٹیل سب آپ کے سامنے آجے گی اردو کے اندر آپ چاہیں تو اردو میں اور اگر آپ انگلیش میں چاہتے ہیں تو انگلیش میں تو میں نے بھی وہی کیا اور ان کا ایک راز جو کہ مجھے پتا چلا جو میں ویڈیو کے انڈ میں بتاؤں گی جو ابھی تک آپ کو کسی نے بھی نہیں بتایا وہ راز بھی ان کا مجھے اس کو پڑھنے کے بعد پتا چل گیا ٹھیکے فینڈز یہ دیکھیں یہ ہو گیا ان کا ریفریشنگ ماسک یہ بھی آپ کی سکن کے اندر مویشٹر لوگ کرتا ہے آپ کی سکن کو بناتا ہے یہ بھی آپ ویک میں دو دفعہ یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو ویک میں ایک دفعہ بھی یوز کر لیجئے اس کے بعد آجاتے ہیں جناب ان کا ایکنی ریموول فیس ماسک یہ ان کی ویسے تو پوری رینج ہے بائیو ایکوا کی ایکنی سے ریلیٹڈ آپ اگر چاہیں تو وہ پوری رینج بنگوا سکتے ہیں اور اس رینج کے اکورڈنگ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ پوری رینج نہیں مانگوانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ خالی شیٹ ماسک ہے اور آپ کوئی اور بھی پروڈک یوز کر رہے ہیں تو آپ اس شیٹ ماسک کو اس پروڈک کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں جناب یہ بھی ان کی بائیو ایکوا کی بہت ہی زبردس پروڈکٹ ہے اور جو مجھے پرسنلی بہت پسند ہے یہ ہیں جناب ان کا ایکنی سکن موششر رائزر ماسک یہ موششر رائزنگ ماسک ہے یہ آپ کی سکن کو موششر پہنچاتا ہے آپ کے ایکنی کو ختم کرتا ہے اور آپ کو سوفٹ سمود اور سپل سکن پروائیڈ کرتا ہے اس کے بعد جناب ان کا لاسٹ بٹ نوٹ دل لیسٹ یہ ہے ان کا بلو بیری فیشل ماسک بلو بیری فیشل ماسک یہ بہت زبردست ماسک ہے ٹھیک جناب یہ ہیں ان کا بائیو ایکوا کا بلو بیری فیشل ماسک یہ بھی آپ کی سکن کے لیے بہت بیسٹ ہے یہ بھی بہت زبردست ہے یہ آپ کی سکن کو کرتا ہے ٹینڈر اور بیوٹیفل اور آپ کو پروائیڈ کرتا ہے ایک گوڈ موششر رائزر آپ کی سکن کو نمی پروائیڈ کرتا ہے ونٹرز میں ہماری سکن ہو جاتی ہے سارے ماسک بہت بیسٹ ہیں اب آ جاتے ہیں ہم اپنے اس بات کی طرح جو کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ ان کا ایک راز جو کہ ابھی تک ہو سکتا ہے میں بھی ہو سکتا ہے شاید میری نالج میں نہ ہو اور بھی کسی یوٹیبر نے بتایا بٹ میں نے جو ابھی اس کو سروے کیا ہے اور ان کا جو میں نے ٹرانسلیٹر میں ڈال کر ان کو دیکھا تھا اس میں یہ باتا چلا ہے جناب کہ شیٹ ماسک کو آپ ونٹرز میں کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں اور سمرز میں آپ کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں نورملی ہمیں تو یہی پتا ہے کہ بس شیٹ ماسک کھولا فیس پہ اپلائی کیا اور اس کے بعد اس کو تھوڑ دے چھوڑ کے جو اس کی ٹائمنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ اس کو اتار دیجئے اور ہلک ہلکہ سمساج کیجئے لیکن اس کو واش کر لیجئے لیکن اس کو یوز کرنے کا جو انہوں نے طریقہ بتایا ہے وہ ونٹرز میں اور سمرز میں دونوں طریقے اس کے اوپر منشن ہیں آپ چاہیں تو اس کو پیچھے سے دیکھ لیجئے اور اس کو ٹرانسلیٹر میں ڈالیے اور اس کے بعد آپ کو پتا جل جائے گا اس کو ونٹرز میں یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ونٹرز میں لینا ہے تھوڑا سا ایک بول میں نیم گرم پانی اور نیم گرم پانی کے اندر یہ شیٹ ماسک آپ نے اٹھانا ہے اور ڈپ کر کر چھوڑ دینا ٹھیک ہے فرینڈز اس کو ڈپ کر کے آپ نے چھوڑ دینا تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے یا چار منٹ کے لیے آپ نے اس کو ڈال دینا اور ڈالنے کے بعد ایزٹرز چھوڑ دینا کھول کے نہیں ڈالیے گا ورنہ پانی اندر چل جائے گا میک شور کہ اس کا جو ریپر ہے وہ ساری طرف سے لوک ہو آپ نے اس کو ٹیئر نہیں لگایا اس کو کھولا بنا ہو اگر آپ کھول دیں گے تو پھر آپ پانی میں نہیں ڈالنا اگر آپ اس کو نہیں کھولیں گے جیسا یہ ایزٹیز ہے آپ نے اس کو پانی میں ڈالنا اور اس کو چھوڑ دینا تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے اس کے بعد آپ نے اس کو اٹھانا ہے اور اس کو ٹیئر لگانا ہے اور اس میں سے ماسک نکالنا ہے اور ماسک نکال کر اپنے فیس پہ آپ نے اپلائے کر لینا ہے ٹھیک ہے فرنس یہ تو ہو گیا ان کا ونٹرز کا طریقہ جو کہ مجھے تو بہت ہی یونیک طریقہ لگا ورنہ نورملی میں تو اس کو یوں ہی کھولتی تھی اور اپلائے کر لیتی تھی لیکن اب بھی جب میں نے اس کو سروے کیا ہے اور اس کی ریسرچ کیا اور اس کی جو چائنیز جو لکھی ہوئے ہیں چین چون چون وہ میں نے جناب ٹرانسلیٹر میں جا کر دھونڈی لیا آخر ان کا راز کیا چیز ہے ٹھیک ہے فرنس اس کے بعد مجھے جا کے پتہ چلا کہ یہ ونٹرز میں اس طرح یوز ہوں گے جناب ورنہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اور اس کے بعد آ جاتی ہوں میں آپ کو سمرز میں یوز کرنے کے طریقہ تو سمرز میں یوز کرنے کے لیے انہوں نے بتایا کہ جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے جب جون جولائی یا آگست کی گرمی ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کو اس کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے چیٹ ماسک اٹھانے پانچ منٹ کے لیے فریزر میں رکھنا ہے فریزر میں نہیں فریز میں پانچ منٹ کے لیے آپ نے فریز میں رکھنا ہے اور فریز میں رکھنے کے بعد جب یہ تھوڑا تھنڈا تھنڈا سا ہو جائے دھرہ کول کول سا ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس کو نکالنا ہے ٹیئر لگانا ہے ٹیئر لگا کے آپ نے اپنے فیس پہ اپلائے کرنا ہے اور چھوڑ دینا ٹھیک ہے فرنس جیسے کہ آپ نے اس کے اکارڈنگ اس کو ٹائم دیتے ہیں اور اس ٹائمنگ کے بعد آپ نے اس کو کلین کر دینا ہے تو ٹھیک ہے فرنس اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے اگر آپ میرے چینل پر نہ آیا ہے تو جلدی سے میرے چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیجئے یہ جو ریڈ والا بٹن جلدی سے اس کو پریس کر دیجئے ساتھ اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں ٹھیک ہے فرنس انشاءاللہ ملتی ہوں میں اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھے گا آپ نے اٹھ گز کے محول کا بہت خیال رکھے گا اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ